اور کانگریس اور بی جے پی اور بی جے پی کانگریس دونوں موصیرے بھائی ہیں کانگریس نے چوری کر کر دو ہزار چار میں ای وی ایم سے سرکار بنائی اور دو ہزار نو میں پھر سرکار بنائی لیکن سبرامنیم سوامی نام کا آدمی ان چوریوں کو لے کر بھارت کے سپرین کوٹ گیا اور سپرین کوٹ نے آٹھ اکتوبر دو ہزار تیرہ میں اس پر نڑ نے دیا لیکن وہ نڑ نے بھارت کے کسی اخبار میں نہیں چھپا بھارت کے کسی ٹی وی پر نہیں آیا ریڈیو پر نہیں آیا اس پر کوئی ڈیویٹ نہیں ہوئی کوئی اخبار میں ایڈیٹوڑل نے لکھا گیا تو ہماری جنتہ کو کیسے پتا چلتا ہی ای وی ایم خراب ہے ڈیویٹ نوشکار میں وکاس آپ دیکھ رہے ہیں جسٹریف انڈیا اور اس سمیں میں گاجیپور بورڈر میں ہوں اور تمام کسان آندولوں میں الگ الگ مددے اس سمیں دیش میں دیکھے جا رہے ہیں جو بھی شوشت پیڑیت ونچت تھے جنہیں ستایا جارتت سسٹم کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے وہ تمام لوگ اس آندولوں میں آ رہے ہیں اور ایسی کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ای وی ایم کا مددہ لے کر جی کیا کہنا چاہیں گے ای وی ایم ایک دھوکہ ہے اور ای وی ایم جنتہ کے دوارہ نہیں لے آ گیا انہوں نے اپنے ستا پہ کابیج ہونے کے لیے اور کانگریس اور بی جی پی اور بی جی پی کانگریس دونوں موسیرے بھائی ہیں کانگریس نے چوری کر کے ای بی ایم سے سرکار چلائی دوہزار چار میں یہ ای بی ایم آئی دیش میں اور دو بار کانگریس نے ای بی ایم کے ماددن سے سرکار بنائی اور یہی موقع بی جی پی کوئی دیا گیا اور بی جی پی میں نے بھی چوری کر کے نہیں ہے یہ سرکار بنائی ہے جو آندولن پہلے بھی ہوتے تھے دیش کے اندر اور پہلے سرکاریں ڈرتی تھی راجہ ڈر جاتا تھا آج راجہ اس لیے نہیں ڈر رہا ہے اس کے پاس ای بی ایم جیسا ایک سستر ہے اس کے دوارہ چوری کر کے وہ دوائے پونے ستہ پہ کابیز ہو جائے گا اس لیے ہمیں ان قانون کا بیروت کرنے کے ساتھ ای بی ایم کا بھی بیروت کرنا ہوگا اور ای بی ایم کا بیروت جس دن نیشن لیبل پہ ہوگا جن آندولن ہوگا ہمیں جو بوٹ تو آپ ہی نے دیا تھا یہ بوٹ تو ہم نے ای بی ایم کو دیا ہے ای بی ایم نے کس کو دیا ہے یہ پتہ نہیں پڑھ رہا ہے جب بیلٹ پیپر سے بوٹ ڈلتی تھی تو دو سائے پرسینٹ یہ بسپاس ہے یہ ہمارے جو بجرگ ہیں جب بیلٹ پیپر سے مول لگاتے تھے تو ان کو پکھا یقین ہوتا ہے اب تو ای بی ایم کے ساتھ پرچی بھی آتی ہے یہ پرچی کہاں دے رہے ہیں یہ بھوٹالہ کر رہے ہیں یہ پرچیوں کی قینتی نہیں کر رہے ہیں اور یادی پرچیوں کی بھی قینتی کر رہے ہیں اور بوٹوں کی ای بی ایم کی بھی قینتی کر رہے ہیں اور ان کا ملان کر گئے یا جو دکھائے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ای بی ایم مسین ہی برہشت آچار کی ماں ہے ای بی ایم کیونکہ بوٹ تو ہم دیتے ہیں کس کو اور بوٹ جاتی ہے کہیں ہو رہا تو ہم ای بی ایم کے ویروض میں آئے ہیں یہاں پہ جب تک EVM نہیں ہٹے گی پہلے بھی آپ دیکھا ہوگا چھوٹا سا اندولن شروع کرو تراند سرکار جو ہے سمجھوتوں کے لئے تیار ہو جاتی تھی بتاؤ جی کیا درد ہے آپ کے کیا پریشان نہیں ہے آپ کو لیکن اب جو ہے ان کی بوٹ جو ہے انہیں پتا ہے کہ بوٹ تو ہماری مٹھی میں ہے EVM دوارا تو انہوں نے نہ تو یہ وکاش دے رہے نہ یہ روزگار دے رہے کسانوں کے گلوں پر انہوں نے فاسی لگا دی کسانوں کی یہ نہیں سننے چھاتروں کی یہ نہیں سننے یہ ہوگے گھنگے بہرے انہوں نے کر لیا EVM پر کب جا تو ہمارا تو یہ ایک EVM ہٹاؤ دیش بچاؤ کسان بچاؤ کسان آن دولن میں EVM کا بچہ بکاس کے مددے پر بھوٹ آیا تھا جو بکاس ہو نہیں رہا جے تیسرا مددہ لاکے رکھ دیا بکاس کیوں نہیں ہو رہا بکاس یوں پی میں دیکھیا بھائی یوں پی میں دیکھیا گانٹن کیچہ لوگ چلے پنچاتوں میں بکاس نہیں ہے سارا گھوٹ آلا ہو رہا 18 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے 18 گھنٹے کہاں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے 8 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے 8 گھنٹے میں بھی 2 گھنٹے کٹ جاتا ہے 2 گھنٹے کٹ جاتا ہے اس کا بل کتنا آتا ہے بل پاس ہوگا ہے نکات بل ماپو ہے اس کا بل ماپو نہیں ہوگا گاہوں میں دیکھو گا سکت سے زیادہ برچہ چار میرے گاہوں میں آتی ہے ہمارے گاہوں میں 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے باقی کٹ ہو جاتا ہے ہمارے اسکول میں دیکھو گا سکت سے زیادہ بہت کامی نہیں ہے نہیں مطولی نہیں ہے ہمارے گاہوں میں ماری طرف پنچات میں جلا ایٹا کے اندر جلا ایٹا کے اندر اتنا بہت سکتا چار ہے سکت سے زیادہ کرمچاری انہیں کے بیٹے ہوئے کاغجوں میں پاس ہو جائے گا اور سامنے موقع پر دیکھو کہ رد پڑھا ہے مکت پردیش کی بات کر رہے ہیں نہیں ہمارے سنجیب دباہ کر رہے ہیں بیجے پی سے کبھی گاؤں کی طرف جانگتے نہیں ہے آپ دوبارہ آئیں گے دوبارہ آئیں گے ان کے لیے بوٹ نہیں ملے گا کس کے سرکار رہے ہیں مایا پتیا یا اکلیس آدم میں کون تھا بڑیا سپا میں گنڈا راج تھا ان کے جمانے میں کیا تھا گنڈا راج چلتا تھا بولتکار ہوتے تھے بیجے پی میں بھی کچھ بولتکار ہوتے ہیں کچھ کم ہوئے ہیں کچھ بولتکار ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہے بہت ہوتے ہیں س greed سرکار کوئی سی بھی لیاو بلتگار سارے میں ہوں گے رومیو سکوٹ کام نہیں کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے سارے کرمچاری اونی کے بیٹھے ہوئے کسان کتنا کتنا بھی خود نہیں ہے بالکل بیکار ہو چکا ہے کسان اور کناڑا کی سیر کر رہا ہوں گا پھر بوٹ آگے دیتے ہیں پہلے بات کیجئے کسان آندولن کو پوچھا ہے اس ریجن کیا ہے کہ نبوے کے دسک سے پہلے جب ہم آندولن کرتے تھے تو یا تو سرکار گرتی تھی یا ہماری بات منتی تھی لیکن نبوے کے دسک کے بعد 2004 میں بے ایمانی کی سرکار آئی ای وی ایم کی سرکار اور اس کو سرکار کو کانگریس نے بنایا اور سورہ منین سوامی کوٹ کے سپرین کوٹ نے ایک فیصلہ دیا آٹھ اکتوبر 2013 میں کہ ای وی ایم خراب ہے لیکن چودے کا چناؤ ای وی ایم سے ہوا کیوں ہوا بھائی جب ای وی ایم خراب ہے نبوے کے دسک سے پہلے جو بھارت میں کسان آندولن کرتا تھا تو یا تو اس کی بات سنی جاتی تھی یا سرکار گر جاتی لیکن نبوے کے دسک کے بات دھلو بل سرکارے بنی اور میں آپ کو بتاتا جلتا ہوں چوراسی میں یہ بلپاس ہو گیا تھا ای وی ایم کا جو منو آدیو نے پاس کیا اس کو لانے والا کانگریس پارٹی کا ابھی شیک منلو اس کا سمرتن کرنے والا اٹل بیاری واجپائی اور اس کا سمرتن کرنے والا سیتا رام یا چوری جو کیمنسٹ ہے یہ بلپاس ہوا چوراسی میں اس کے بعد اندرہ گاندی جی کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور دیس میں ڈھول مل سرکارے چلتی ہیں لیکن کسانوں کا آل دونن تو جب بھی چلتا تھا اور مات مانی جاتی تھی یا سرکارے گلتی لیکن دوہزار چار میں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ واجپائی جی کی سرکار بنے گی شائننگ انڈیا کا جور تھا بھارت میں لیکن کانگریس نے چوری کر کر دوہزار چار میں ایوی ایم سے سرکار بنائی اور دوہزار نو میں پھر سرکار بنائی لیکن سبرامنیم سوامی نام کا آدمی ان چوریوں کو لے کر بھارت کے سپرین کوٹ گیا اور سپرین کوٹ نے آٹھ اکتوبر دوہزار تیرہ میں اس پر نیڑ میں دیا لیکن وہ نیڑ نے بھارت کے کسی اخبار میں نے چھپا بھارت کے کسی ٹی وی پر نہیں آیا ریڈیو پر نہیں آیا اس پر کوئی ڈیویٹ نہیں ہوئی کوئی اخبار میں ایڈیٹورٹ نے نہیں لکھا گیا تو ہماری جنتہ کو کیسے پتا چلتا ہی ایوی ایم خراب ہے ہماری جنتہ کو کیسے پتا چلتا ہی سات سال ہو گیا آج وہ خبر آج تک اخبار میں نہیں چھپی ہے ہم نے پریس کانسل کو نوٹس دیا تو پریس کانسل نے اس کو کب آڑے میں ڈال دیا اس کے بعد میں بتا رہا ہوں دوہزار چودے کالکسن بینہ وی وی پی اٹھ کے ہوا جبکہ سپرین کورٹ کا آورڈر تھا کہ وی وی پی اٹھ لگا کر چھناو کیا جائے وی وی پی اٹھ کہاں لگا ناغلینڈ میزو رم میں ایک آدھ پرسینٹ لیکن انیس کے چھناو میں جب ہم نے سترہ میں رٹ کی تب مہدی جی نے پیسہ دیا تب ساری مزینوں میں وی وی پی اٹھ لگا لیکن انہوں نے وی وی پی اٹھ میں بھی چوری کر لیا ہاں کانٹنگ بھی غلط کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کیا چوری کی ہے انہوں نے اس میں بھی فکسنگ کیا گیا کیسے فکسنگ کیا گیا ہے ہمارے چناؤ آئیوگ نے چودہ میں ہاتھ کھڑے کر دیا تھے کہ ہم چناؤ نہیں کرائیں گے کیونکہ نیتا نہیں پھستا کرمچاری پھستا ہے تو جب چناؤ آئیوگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو کانگریز سرکار نے چھپن سی، چھپن ڈی، اڑنچہ سہم تین کانون سنسوڈد کیے چناؤ کمی اس میں چناؤ نیا مولی اب چھپن سی اور چھپن ڈی کا مطلب سیدھا سیدھا ہے ہمارے جو نیتا چھوٹے گھرے لڑتے ہیں ان کے جو مولی کھڑی کھڑے ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں کیول پہلا اور دوسرا کنڈیڈیٹ ہی ویروہد کرسا کیا جو جب کانٹنگ ہوتی ہے تو جو آٹھ کنڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں دس کنڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں ان کو سب کو کہنے کہا کہ دوبارہ گنتی کرو دوبارہ گنتی کرو لیکن وہاں چھپن سی اور چھپن ڈی میں کیول پہلا اور دوسرا کرسکتا ہے اور اڑنچہ سہم جو ہے جو اڑنچہ سہم میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پہلے تو اس میں جو پلیٹ لگائی ہے وہ پرچی ہم کو دیکھتی ہے وہ بلیک ہے ہماری کاروں کے سی سے تو ہٹوا دیے جاتے ہیں وہاں بلیک کیوں لگایا بھئی آپ نے صاف لگائی ہے اس کا مطلب چوری ہے اور وہ چوری کیسے ہے دس بجے کے بعد گیارہ بجے کے بعد وہ فکسنگ کر دیتے ہیں دسوی ووٹ پانچوی ووٹ بیسوی ووٹ اور اس فکسنگ کو کیا کرتے ہیں آپ ووٹ ڈالنے گئے وہ جو اڑنچہ سہم بنی ہے دھارہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور آپ نے انگور پر نسان لگایا لیکن وہاں آپ کو کیلہ دکھائی دیا تو آپ چلائیں گے کہ میں تو انگور کو وٹ دینے آیا تھا یہ کیلہ کیسے آگیا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ فارم بھر دے جرا اور جب آپ فارم بھر دیں گے تو آپ سے کہے گا بھئی دوبارہ لگا لے ووٹ اور جب آپ ووٹ لگائیں گے تو وہ آپ کو انگور دکھائی دے گا اس لیے وہ آپ سے کہے گا جھونٹے ہو اور چھ مہینے جیل جاؤ یہ ہے وہ اڑنچہ سہم تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے سمیدھان میں ہمارے جس آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی چار آدمیوں کی کمیٹی بنا دی گئی ہے تو اس کمیٹی کا کیا فائدہ ہوگا جب یہ آرڈر ہوا آٹھ اکتوبر دو آزار تیرہ میں تو ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا پریس میں کیوں نہیں چھپا یہ ریڈیو پر کیوں نہیں آیا ٹی وی پر کیوں نہیں آیا بڑا سوال ہے اس کی جنتہ کو انبکیا رکھا گیا کیوں رکھا گیا سپریل گوٹ کا آرڈر کو انبکیا رکھا جا رہا ہے جو نجیر ہوتی ہے بھارت میں اب کیا رہے گا کسان آندولن کسان آندولن جو کمیٹی بڑھائی انہوں نے وہ فرجی لوگ ہیں وہ سرکار کے لوگ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ابھی تو کمیٹی سے تمام لوگوں نے نام بھی باپس لی لینا پڑے گا ان کو اور جب تک ہمیں سامل نہیں کریں گے کسانوں کے پڑھتی ندی سامل نہیں ہو گے کوئی ہم بات ماننے کے لیے تیار رہے گے چا کہیں گے اب کیا ہونے والا ہے دیکھیں کمیٹی میں تو کسان جو ہیں دیش کے کسان ہی کمیٹی مریں گے اور جو کسان چاہ گا وہ ہی کانون بنے گا آنے والی کوئی بھی سرکار ہو بینہ کسان کے کوئی بھی کانون کسان کا نہ ہی بنے گا جو کسان چاہ گے وہ کانون بنے گا کیا کہیں گے ابھی 26 جنوری کو کیا ہونے والا ہے 26 جنوری کو اعلان تو بڑا آپ لوگوں نے کر دیا ہے لیکن اس دیش کا کسان جوان کی ساتھ ساتھ 26 تاریک کو پریڑ میں چلگا اور لاکھوں کی سنگھے میں چلگا یہ مولی کا دیکھا رہے ہمیں دیش میں سبتتہ دیور منانے کا کسان کے بیٹے ہی سہید ہوئے کسانوں نے اس دیش کو آجاد کروایا اور ہمیں ہی نہیں جانے دیا جاگا تو ہم دیکھیں گے لگ رہا ہے سرکار آپ کو جانے دیگی کیوں نہیں جانے دے گی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں دیش کی سبتتہ دی تو منا رہے ہیں ہم کوئی سرکار ویروڈی کام نہیں کر رہے کوئی دیش کے سمجھانے اس کا دل پیوگ نہیں کر رہے تو ہم دو بھائی اس دیش کی پریڈ میں سامل ہوگے ہم بھی ادیکار ہم نہ تو اپنے بیٹے کھوئے جتنے یہ روکھنے کی کوشش کر رہے وہ ایک بتایا تو ان کا بیٹا آج تک دیش کی آجاد دی میں کہیں صحیح دویا ہو آج بھی ماجنس ڈگری پہ کسان کا بیٹا بٹھتا ہے آپ وہاں بھی سیما پہ یہاں بھی ہمیں ہیں اور وہاں بھی ہمیں ہیں 26 تاریک کو جائے گے کوئی سب کا عدیکار ہے کرسانوں کا عدیکار ہے وہاں پہ جانے کا ایسے نہیں بھائی موڈی اور امیت سا یہاں بیس دیش کے بیٹے ہیں کرسان میں میں نے کرسان جو ہے انداتا ہے یہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے پاسپورٹ ویجا تھوڑا ہی لگوا کے جائے گا ماں سے اس کو جانا چاہیے چھوڑی جنوری کے لیے ہر وہاں جائے گا تو گازی پورٹ بوٹر سے یہ تمام کسان تھے ابھی کسان آندولن میں ایویم کا بھی مدہ اٹھ رہا ہے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے تمام سوال اٹھائے ہیں اور ایک بڑا سنگٹن ہے اس دیش میں باون میشرام کا وہ بھی لگاتار ایویم کے ورود میں ریلیاں کی ہے ایویم کے ورود میں سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں تمام آہ آندولن انہوں نے ایویم کو لے کر کیے ہیں اور ابھی کسان بھی ایویم کے ورود میں کئی نہ کئی بڑا آندولن اس آندولن کے ترک کرنے والے ہیں تمام کبھلک لے آپ دیکھتے رہے جسٹس ٹی وی انڈیا